اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارا چینل یسر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے نئے ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہیں آپ تک نوٹیفکشن کے ذریعے پہنچ سکے میرے محترم بزرگو رضی دوستو اللہ کے نبی کے ذکر کو اللہ نے بہت بلند کیا ہے اللہ کے نبی کا جو نام رکھا گیا ہے محمد محمد کے معنی ہی آتے ہیں تعریف کیے ہوئے گی یعنی ایسی شخصیت جس کی تعریف ہوگی کی جائے گی احمد اس کے معنی بھی تعریف کی جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے تو اللہ کے نبی کے ناموں میں ہی اللہ نے ایسے الفاظ کو داخل کر دیا کہ قیامت تک کے لئے اللہ کے نبی کی تعریف ہی ہوتی رہے گی اور یہ جو نام ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی رکھے گئے ہیں قرآن کریم میں ہے مَا كَانَ مُحَمَّدٌ عَبَى أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاطَبَ النَّبِيِّينَ اللہ کے نبی کی جو ذات ہے صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی کے ساتھ جو زندگی گزاری ہے یہ ویسے ہی زندگی نہیں گزاری چلو بھئے ہم بھی جی رہے ہیں وہ بھی جی رہے ہیں نہیں اللہ کے نبی کے ساتھ عشق اور محبت کے ساتھ زندگی گزاری ہے اللہ کے نبی کو ویسے ہی نبی مان لیا بس بات ختم ہو گئی ایسا نہیں ہے بلکہ اللہ کے نبی کے ساتھ جینے اور مرنے کے لئے تیار تھے اللہ کے نبی کے ساتھ جو محبت تھی اللہ کے نبی سے بڑھ کر کسی سے محبت نہیں تھی اپنی اولاد سے بھی اپنی بیوی سے بھی اپنے والدین یعنی ماباپ سے بھی زیادہ اللہ کے نبی کی ذات سے محبت تھی یہ صحابہ اکرام کی عادت تھی یہ صحابہ اکرام کی زندگی تھی ہم اپنی اولاد کے لئے ہم اپنی بیوی کے لئے ہم اپنے ماباپ کے لئے ہم اپنے خاندان کے لئے دین کو داؤں پر لگا دیتے صحابہ اکرام کی عادت یہ تھی کہ وہ شریعت کے لئے اللہ کے نبی کے لئے زندگی کو داؤں پر لگا دیتے تھے الٹا ماملہ اللہ کے نبی سے محبت صحابہ اکرام کو اتنی تھی کہ اللہ کے نبی جب تشریف لاتے تھے جب سامنے آتے تھے تو صحابہ اکرام اللہ کے نبی کو دیکھتے رہتے تھے اور اللہ کے نبی کو اللہ نے اتنا خوبصورت بھی بنایا تھا اللہ نے اتنا حسین اور جمیل بھی بنایا تھا حسین اس کو کہتے ہیں جس کا چہرہ خوبصورت ہو جمیل اس کو کہتے ہیں جس کا فیگر خوبصورت ہو تو اللہ کے نبی کو دونوں ہی خوبصورتی دی تھی چہرہ بھی خوبصورت تھا اور فیگر ناک نقشہ بدن اللہ کے نبی کو دونوں خوبصورتی دی تھی یوسف علیہ السلام کو اللہ نے خوبصورت بنایا تھا حسین لیکن اللہ کے نبی کو حسین بھی بنایا تھا جمیل بھی بنایا تھا ایک تو ہوتا ہے آتمی کا چہرہ خوبصورت ہے فیگر گڑا ہے یا وہ بات نہیں ہے جو ایک ہینڈ سم میں ہونی چاہیے جو ایک خوبصورت بدن میں ہونی چاہیے اسے حسین اور جمیل نہیں کہتے جب یہ حسینہوں کا مقابلہ ہوتا ہے مس ورڈ فلان ورڈ فلان ورڈ یہ جو ایوارڈ دی جاتے ہیں وہاں صرف چہرہ نہیں دیکھا جاتا وہاں ہر چیز دیکھی جاتی ہے ایک میعار بنایا ہو نہ ہو نہیں تب جا کر کہ وہ حسینہِ عالیمہ یا مس ورڈ کہلاتی ہے تو اللہ نے اللہ کے نبی کو حسن بھی دیا تھا جمال بھی دیا تھا دونے ہی چیزیں جب اللہ کے نبی کو دیکھتے تھے تو نگاہ وہیں ٹھہر جاتی تھی ساوہ اکرام کی اتنے حسین اور جمیل جب اللہ کے نبی کی ولادت ہوئی تھی اسی وقت صحابہ اکرام نے کہا تھا کہ ہم نے ایسا بچہ نہ کبھی پہلے دیکھا نہ آئندہ دیکھ سکیں گے جبرائیل نے کہا کہ آج تک ایسا بچہ پیدا ہی نہیں ہوا ہے تم کہاں سے دیکھو اللہ نے اللہ کے نبی کو اتنا خوبصورت بنایا تھا اور عشق اور محبت ہونے کے لئے خوبصورتی کی بھی ضرورت پڑتی ہے کہ بھئے معشوق خوبصورت بھی ہو تب اور زیادہ محبت ہوتی ہے تو اللہ کے نبی کو وہ تمام چیزیں دی تھی اللہ نے تو صحابہ اکرام اللہ کے نبی پر مر مٹتے تھے اللہ کے نبی اگر وضو فرما رہے ہیں صحابہ اکرام وضو میں کیا ہوتا ہے کلی کی جاتی ہے ناک میں پانی لیا جاتا ہے شہرہ دویا جاتا ہے ہاتھ دوئے جاتے ہیں پیر دوئے جاتے ہیں یہ تو ہوتا ہے جب اللہ کے نبی وضو کیا کرتے تھے جب اللہ کے نبی کلی فرما رہے ہیں تو صحابہ اکرام اس کلی کو نیچے گرنے نہیں دیتے تھے یعنی وہ کلی اپنے ہاتھ میں لیا کرتے تھے اگر کوئی اپنا جھگری دوست یا اپنی کوئی معشوقہ ہی سمجھو وہ کلی کر رہی ہو اتنے دور پھاگے ہیں اس لئے کہ کلی ہے وہ گندہ پانی ہے موں کے اندر کا دور پھاگے گا کتنی نفرت اپنی معشوقہ سے جو کلی کر رہی ہے تو اتنے دور پھاگ رہے ہیں میرے اوپر نہ گر جائے باقی محبت ہے کہیں گے مجھے عشق ہے دوستے لیکن جب کلی کرنے کے مسئلہ آتا ہے تو دور پھاگتے ہیں جب وہ تھوکتے ہیں تو دور پھاگتے ہیں کہیں چھیٹے نہ پڑ جائیں اور ایک صحابہ کی محبت تھی اللہ کے نبی سے جب اللہ کے نبی کلی فرما رہے ہوں وہ دور میں بھاگتے تھے نزدیک آ کر کے اس کلی کو اپنے ہاتھوں میں لیا کرتے تھے اپنے ہاتھوں میں بتائیے کتنا عشق کا میعار کتنا اونچا تھا اور ہاتھوں میں لے کر کیا کرتے تھے پھینکتے نہیں تھے اپنے چہرے پر مل لیتے تھے یہ دیکھیں عجیب بات اللہ کے نبی کے تھوک کو اللہ کے نبی کی کلی کو اپنے چہرے پر مل رہے ہیں اس سے زیادہ محبت اور اس کی کیا مثال ہو سکتی ہے دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہوگا کہ وہی اپنے معشوق کے کلی کو اور تھوک کو لے کر کیا اپنے چہرے پر ملتے ہوں کوئی آپ کو دنیا میں ایسا عشق نہیں ملے گا جیسا صحابہ اکرام اللہ کے نبی کے عشق تھے اللہ کی نبی کی تکلیف اتنی بھی پرداشت نہیں ہوتی تھی کہ اللہ کے نبی کو ذرا کانٹا بھی چوب جائے صحابہ اکرام کو یہ پرداشت نہیں تھا ایک مرتبہ حضرت ابو بکر شدیق کے والد محترم ابو قحافہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے ابو قحافہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے حضرت ابو بکر ایمان لا چکے تھے حضرت ابو بکر شدیق کی زادے کے رامے سب سے زیادہ اللہ کے نبی کے ساتھ عشق کرنے والوں میں سب سے اول نمبر ہے اسی لئے صحابیت میں مقام بھی ان کو سب سے اول ملا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بڑوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے بھی حضرت ابو بکر ہی ہیں سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں ان کے والد ابو قحافہ جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے اللہ کے نبی کے بارے میں حضرت ابو بکر کے سامنے کچھ کہہ دیا جس میں بے عدبی تھی والد محترم ہے ادھر حضرت ابو بکر سے دیکھ ان کے بیٹے ہیں ادھر اللہ کے نبی کو کچھ بے عدبی کر رہے ہیں ابو قحافہ حضرت ابو بکر کے کانوں نے جب سنا حضرت ابو بکر کے سامنے جب انہوں نے یہ بات کہی آپ اندازہ لگائیں حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے والد محترم کو اتنا زور سے چانٹا مارا کہ ابو قحافہ برداشت نہ کر کے زمین پر گر پڑے کسے مار رہے ہیں اپنے والد محترم کو کہ تم نے میرے نبی کے بارے میں اسی بات کہی یہ میں برداشت نہیں کر سکتا کس کو چانٹا مار رہے ہیں اپنے والد کو یہ معمولی نہیں ہے اپنے والد محترم کو چانٹا مار رہے ہیں مکہ مار رہے ہیں زور سے اتنا زور سے مارا کہ زمین پر گر پڑے ابو قحافہ کہ تم میرے نبی کی بیعدبی کرتے ہو یہ وہ عشق تھا حضرت ابو بکر کو کہ انہوں نے باپ کی بیعدبی برداشت نہیں کی آپ ہوتھ رہیں گے اپنے اببا کو مار دیا ابھی وہ ایمان نہیں لائے تھے دوسری بات اللہ کے نبی نے یہ بات فرمائی ہے کہ کامل مومن وہ ہے کامل مومن مکمل ایمان والا مومن وہ ہے جو اپنے ماں سے اپنے باپ سے اپنی اولاد سے اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرتا کسے اپنے ماں باپ سے اپنی اولاد سے اپنے بیوی بچوں سے بلکہ اپنی جان سے بھی زیادہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس کا ایمان کامل ہے جو مجھ سے ایسی محبت نہیں کرتا اس کا ایمان کامل نہیں ہو اسی لئے ابو بکر کو برداشت نہیں ہوا نولے والد محترم کو چاٹا مارا کہ تم میرے نبی کی بیعت بھی کرتے ہو اتنی تمہاری حمد ہو گئی یہ وہ ایمان تھا اسی لئے جب کفار مکہ اور دوسرے لوگ جب اللہ کے نبی کے دربار میں آتے تھے یہاں کا ماحول دیکھتے تھے تو اپنے راجہ مہاراجہ بادشاہوں پر اسپاس جا کر کے بولا کرتے تھے کہ ہم نے محمد کے اسپاس جو ان کے ساتھ ہی دیکھے ہیں وہ اتنی محبت کرنے والے ہیں ان کے نبی سے کہ ہم نے آج تک ایسی محبت کرنے والے دنیا میں نہیں دیکھے ایک صحابی کو اللہ کے نبی نے سر میں بوسا دیا سر میں بوسا دیا اللہ کے نبی نے پیار سے محبت سے تو ان صحابی نے پوری زندگی جہاں بوسا دیا تھا بال نہیں کٹائے باقی پورے سر کے بال کٹاتے تھے جس جگہ اللہ کے نبی نے بوسا دیا تھا اس جگہ سے پوری زندگی بال نہیں کٹائے کسی نے پوچھا کیا معاملہ ہے آپ یہاں کے بال ہی نہیں کٹاتے وہ صحابی کہنے کے یہاں میرے نبی نے بوسا دیا ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ بال میرے سر پر ہمیشہ باقی رہے یہ محبت ہوا کرتی تھی کسی نے بتا دیا کہ اللہ کے نبی بیچ میں سے مانگ نکالا کرتے تھے سنت ہے وہ جو نگرو صاحب آتے ہیں نگرو جن کے بال گھنگری آلے ہوتے ہیں ان کے تو مانگ نکلتی نہیں ان کے مانگ نہیں نکلتی جن کے گول بال ہوتے ہیں گھنگری آلے بال ہوتے ہیں ان کے مانگ نہیں نکلتی تو جب اسے ان کو بتا دیا ان صحابی کو کہ اللہ کے نبی بیچ میں سے مانگ نکالا کرتے تھے انہوں نے کوشش کی مانگ نکلنے کو تیار نہیں گئے حجام کے پاس کہنے لگے بیچ میں سے پورے بال کوئی کاڑ دے مانگ نکال دے اس لئے کہ اللہ کے نبی نے بیچ میں سے مانگ نکالی معمولی یہ اللہ کے نبی کے ساتھ ساوہ اکرام کا عشق تھا ساوہ اکرام کی جس نے ساوہ اکرام کے ساتھ نے جس نے بھی اللہ کے نبی کی بیعد بھی کی ہے ساوہ اکرام نے اسے بخشا نہیں ہے اور جس نے توہین کی ہے گستاخی کی ہے ساوہ اکرام نے اسے دنیا سے مٹایا یہ ساوہ کی زندگی ہے یہ ساوہ کی محبت ہے یہ ساوہ کی ایمان ہے اللہ کے نبی کا ویسال ہوا ہے ایسے لوگ کھڑے ہو گئے جنہوں نے اللہ کے نبی کی شان میں گستاخیہ کی حتبو بکر لشکر لے کر کے گئے کون ہے وہ جو میرے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے آج لوگ بیٹھ کر کے اللہ کے نبی کی شان میں گستاخیاں اللہ کے نبی کو نعوذ باللہ گالیاں ہمارے سامنے دی جارہے ہیں ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہے کہ ہمارے نبی کو گالیاں دی جارہے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جو ہم سب کی ماں کہلاتی ہیں ماں جتنے بھی اللہ کے نبی کی بیویاں ہیں وہ ہم سب کی ماں کہلاتی ہیں انہی میں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بھی ہیں ان کو گالیاں دی جارہے ہیں امام مالک رحمت اللہ نے فرماتے ہیں جن لوگوں کے سامنے اللہ کے نبی کے ساتھ گستاقی کی جارہی ہو ان لوگوں کو جینے کا حق نہیں ہے کہ ماں مالک رحمت اللہ نے فرماتے ہیں یعنی اللہ کے مسلمان موجود ہوں مسلمان باحیات ہوں مسلمان زندہ ہوں اور اللہ کے نبی پر گستاقی کی جارہی ہو اللہ کے نبی کو گالیاں دی جارہی ہو اور مسلمان اس لائق نہیں ہے کہ دنیا میں زندہ رہ سکے آج ٹی وی پر بیٹھ کر کے فلان جگہ بیٹھ کر کے ڈیبیٹ ہو رہی ہے اللہ حفاظت فرمائے وہ سیاسی مسئلہ ہو یہ جو بھی مسئلہ ہو لیکن ہمارے نبی کے ساتھ بے عدبی کی جارہی ہے گستاقی کی جارہی ہے میں آپ کو مقتصر طور سے یہ جو حالات چل رہے ہیں حالات یعنی حتی عائشہ پر اللہ کے نبی پر جو الزام لگا جائے کہ اللہ کے نبی نے چھ سال کی بچی سے شادی کی ہے ذرا آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن بھی صاف ہو جائے بعض مرتبہ مسلمان بھی ان کی باتوں میں آ جاتا ہے بعض مرتبہ مسلمان بھی ان کو باتوں کو سچ سمجھ لیتا ہے بعض مرتبہ پوری واقعی کا عائل نہیں ہوتا یقین کر لیتا ہے بعض مرتبہ عائل کم ہونے کی وجہ سے اعتراض کرتا ہے اصل میں عائشہ کا جو نکاح ہوا ہے چھ سال میں ہی ہوا ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے بخاری شریف کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ عائشہ کا جو نکاح ہوا ہے وہ چھ سال کی عمر میں ہوا ہے محدثین نے لکھا ہے پہلی بات دوسری چیز حضرت عائشہ کی رخصتی ایک ہے نکاح ایک ہے رخصتی دو چیزیں ہوتی اسلام میں چھیریت میں ہمارے یہاں نکاح تو نکاح اور رخصتی مل کر کے ہوتی عربوں کے یہاں نکاح پہلے ہوتا تھا رخصتی بات میں ہوتی تھی آج بھی یو پی کے اندر آپ بحار کے اندر آپ جائیں وہاں نکاح پہلے کر دیتے ہیں رخصتی بات میں کرتے ہیں کتنے عمر میں کا ہوا ہے تائشہ کا چھ سال میں ہمیں بھی کیا ہوتا ہے وہ بڑا تاجب لگتا ہے چھ سال کی عمر تو کھیلنے کی بچی کی ہوتی جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں ہندو ہو یا کرسچن ہو کوئی بھی ہو ہندو نے ہندو نے اعتراض کیا ہے یعنی ایک چھ سال کی بچی کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا ابھی ہم بھی جب سنتے ہیں فوراں محسوس ہوتا ہے چھ سال کی بچی کیا ہوتی ابھی تو پہلی سال جا رہی ہے آج کل کی ساب سے لیکن اس ہندو عورت کو یہ نہیں پتا جو اعتراض اللہ کے نبی پر کر رہی ہے وہی اعتراض رام پر بھی آ رہا ہے وہی اعتراض لکشمن پر بھی آ رہا ہے علم نہیں ہے اس کوئی کتاب پڑھ لی ہوگی یا یوٹیوب پر دیکھ لیا ہوگا آ کر کے ڈیپٹ میں بیٹھ کر کے بکنے لگی اور ہمارا جو دھرم ہے ہمارا جو اس مذہب ہے کسی بھی مذہب والے کی بے ذتی پیادی بھی کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ رام نے بھی چھ سال کی عمر میں شادی کی ہے سیتہ سے ہم نے کبھی نہیں کہا کہا ہے کبھی کبھی ڈیپٹ پر سنا ہے کسی مسلمان نے کہا کہ رام نے بھی جب سیتہ چھ سال کی تھی تب شادی کی تھی کسی نے نہیں کہا کیوں نہیں کہا اس لیے کہ اسلام ایسا مذہب ہے کہ دوسرے دوسرے مذہب کے بڑوں کو ان کے دیوی دیوتاؤں کو برا بھلا مت کہو آپ اندازہ لگائیں سیتہ کی جب شادی ہوئی ہے اس کی عمر بھی چھ سال تھی اگر اللہ کے نبی پر یہ اعتراض ہے ابجیکشن ہے حت عائشہ پر یہ اعتراض ہے تو سیتہ پر بھی یہ آئے گا اور رام پر بھی اعتراض آئے گا کہ رام نے بھی چھ سال میں کیوں شادی کی جواب ان کو بھی دینا پڑے گا جب راون سیتہ کو اٹھا کر کے لے جا رہا تھا اس وقت سیتہ نے کہا کہ میں رام کے پاس بارہ سال سے ہوں اب میری عمر اٹھارہ سال ہے تو بارہ میں اٹھارہ میں سے بارہ نکالو کتنے وچے کیا کہا سیتہ نے میں رام کے پاس بارہ سال سے ہوں اور جب راون لے کر کے جا رہا تھا سیتہ کو اس وقت اس کی عمر اٹھارہ سال تھی تو کتنے سال کی عمر ہوئی بارہ مائنس کرو تو چھے وچے تو چھے سال کی عمر میں رام کی سیتہ کی شادی ہوئی ہے اگر تائشہ کی ہوگی تو کون سی بڑی بات ہوگی اللہ کے نبی نے تائشہ سے نکاح کیا تو کون سی بڑی بات ہوگی اس سے تاجب کی بات یہ ہے کہ لکشمن ان کے بیوی کون تھی سیتہ کی بہن اس کا نام کیا تھا ارمیلا میں آپ کو تاریخ کی چیزیں بتا رہا ہوں آپ یاد رکھیں ان چیزوں کو آپ کو بولا نہیں ہے ہاں اگر کوئی بحث کرنے لگے تو اس کو یہ سمجھا جا سکتا ہے ایسا نہیں ایسا ہے سیتہ کی اور رام کی سیتہ کی اور ارمیلا یعنی رام کی اور لکشمن کی ایک ہی دن شادی ہوئی ہے اور سیتہ سے چھوٹی ارمیلا تھی کیا تھی سیتہ سے بھی چھوٹی تھی ارمیلا لکشمن کی بیوی آپ اسے پانچ سال مانو یا چار سال مانو یا تین سال مانو اللہ جانے بحرال سیتہ سے چھوٹی تھی چھوٹی کے مطلب یہ ہے کہ چھ سال سے کم عمر تھی اس کی اعتراض اعتراض ہو رہا ہے چھ سال پر اور یہاں چار سال میں پانچ سال میں ہو رہی شادی اس پر کوئی اعتراض نہیں رام جس کو وہ مانتے ہیں وہ خود چھ سال عمر میں شادی کر رہے ہیں تو اس میں کون ہمسی غلط بات ہے دیکھو اسلام کے اندر شادی کی عمر جو ہے وہ بالک ہونا ہے فیزیکلی فٹ ہونا ہے ہمارے دیش میں فیزیکلی جو فٹ ہوتا ہے وہ اٹھارہ سال میں ہوتا ہے ہاں جو ووٹ ڈالے گا وہی شادی کرے گا اتنی سال میں یہ کوئی عقل کی بات نہیں مجھے ایک ساتھی کہنے لگے اب سے کم سے کم تین چار سال پہلے کی بات ہے یہ ہمارے مغلے کی ہمارے مقتب کی بات ہے کہ مولانا میری بیٹی مقتب میں پڑھنے کے لئے آتی ہے اب اس کو ماہواری آ رہی ہے بتائیے مقتب کو بھیجوں کا نہ بھیجوں وہ الگ بات بھیجنا نہیں بھیجنا اب آپ یہ اندازہ لگائیں جو بچی مقتب کو آ رہی ہے اسے یمسی شروع ہے اب آپ کیا کہیں گے کیا کہیں گے اتنا جلدی ضروری نہیں کہ سب کو ایک عمر میں یمسی آ جائے بڑی ہو جائے بالی ہو جائے بعض بچے دس سال میں بالی ہو جاتے ہیں بعض بچے پندرہ سال میں بھی بالی نہیں ہوتے اسی لئے اسلام نے عمر نہیں رکھی ہے اسلام نے فیزیکلی فٹ اور انسان فیزیکلی فٹ تب ہوتا ہے جب وہ بالی ہوتا ہے تو جو اعتراض اللہ کے نبی پر کر رہے ہیں وہی اعتراض رام اور لکشمن پر بھی آ رہا ہے تو اس کا جواب دیں گے اس کا جواب ہم ہی دیں گے اس لئے کہ رام بڑی شخصیت ہے حضرت مولا قاسم صاحب نانو توی نور اللہ مرقضہ جو بانی داد دوبن ہیں وہ اپنے مکتوبات میں اپنی کتابوں میں لکھتے رام کا احترام کیا کرو ہو سکتے ہیں وہ نبی ہوں پہلے زمانے کے ہو سکتے ہیں جو بھی ہیں بہرحال وہ دوسروں کے بڑے ہیں دیوتا ہیں وہ ان کے مانتے ہیں ان کو احترام کرو احترام کرو اب ظاہر سی بات ہے ہمیں ان کا دفاع کرنا ہے کہ رام نے اتنی عمر میں شادی کیوں کی اللہ کے نبی نے اتنی عمر میں شادی کیوں کی اور تاجب کی بات تو یہ ہے کہ جو باپ اپنی بیٹی دے رہا ہے اس کو فکر نہیں ہے کہ میری بیٹی چھ سال کی ہے میں شادی کیوں کروں ام رومان اللہ کے نبی کی بیوی محترمہ ہیں ان کو اعتراض نہیں ہے کہ میں چھ سال میں کیسے شادی کر دوں ماباب کو بھی اعتراض نہیں ہے اور وہاں کے پورے کفار مکہ کو بھی اعتراض نہیں ہے دیکھیں ایک بات یاد رکھیں اللہ کے نبی کو کفار مکہ نے کیا کہا جھوٹا کہا اللہ کے نبی کو کفار مکہ نے کیا کہا جادو گر کہا ساحر کہا بہت برے برے الفاظ سے نواز لگا اللہ کے نبی کے ساتھ میں لیکن کسی نے آج تک کفار مکہ میں کسی بھی عرب میں کسی بھی ایک شخص نے یہ نہیں کہا کہ محمد نے چھ سال کی بچی کے ساتھ شادی کی کیا مطلب ہوا اس لیے کہ عرب میں ماحول تھا چھ سال کی بچیوں کے ساتھ شادی کرنے کا اس لیے تو اعتراض نہیں ہوا ہے اگر ہمارے یہاں کوئی چھ سال کی شادی کر لے اسے گھر گز کو مار بات مار تیں نہیں چھ سال کی بچی سے شادی کرتے شرم نہیں آئے یہ وہی شرم وہ چودہ سو سال پیچھے لے کے جا رہے اگر ایسی بات ہوتی تو اللہ کے نبی بھی کبھی چھ سال کی بچی سے شادی نہ کرتے اس زمانے میں چودہ سو سال پہلے عربوں کے اندر وہ چاہے مسلمان ہو کافر ہو یا وہ یہودی ہو عیسائی ہو کوئی بھی ہو وہاں ماحول ایسا تھا کہ چھ سال کی بچی کی شادیہ ہو جا کرتی تھی اسی طرح سے رام کے دور میں چھ سال کی بچی کی شادیہ ہو جا کرتی تھی اس لئے رام کے وقت بھی کسی نے اعتراض نہیں کیا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے ابھی آپ امریکہ میں جائیں وہاں بارہ سال کی عمر میں شادی کرنی مرد اگر چوبیس سال کا ہے تو لڑکی آٹھ سال کی ہونی چاہیے ان کی من سمرت ہی لکھا ہوا ہے یہ یوٹیوب کے پڑے لکھے لوگ ہوتے ہیں اس لئے آگر کے ڈیبیٹ میں ایسی چیزیں ڈال کر چلے جاتے ہیں پورے دیش کو آن لگا دیتے اور دوسری چیز عرب کا جو علاقہ ہے وہ بہت گرم علاقہ ہے اس لئے تو پیٹرول نکل رہا ہے وہاں پر پیٹرول اس لئے تو نکل رہا ہے وہاں پر گرم علاقہ ہے وہ ہمارے جیسا ہریالی والا ہمارے جیسا کھیک کھلیان والا علاقہ نہیں ہے وہ گرم علاقہ ہے ان گرم علاقوں میں بچے اور بچیاں جلدی بادی ہو جائے کرتی ہمارے جیسا اٹھارہ سال بیس بیس سال وہاں تو چھ سال کے عمر میں بچیاں بڑی ہو جاتی اس لئے کہ وہ علاقہ گرم ہے وہاں کے لوگ خجور کھاتے ہیں خجور دیکھیں کتنا گرم ہوتا ہے ایک تو علاقہ گرم اور اوپر سے ایسی وہاں کی کھانے کی چیزیں گرم تو ایسی چیزیں کھا کر کے وہاں کے لوگ تندرس رہتے ہیں اور جلدی بالی ہو جاتے ہیں حضرت مریم علیہ السلام تیرہ سال کے عمر میں پرگنیٹ ہو رہی کتنے سال کے عمر میں تیرہ سال بارہ یا تیرہ سال کے عمر میں حمل سے ہیں حساء علیہ السلام کو ایک نبی آپ اعتراض اس میں بھی کریں گے اتنی چھوٹے عمر میں شادی کر دی یہ اپنی اپنی علاقے کا ہوتا ہے سعودی عرب کو جو علاقہ ہے اس علاقے میں گرمی بہت ہے جس کی وجہ سے وہاں کے لوگ جلدی بالک ہو جاتے ہیں اس لئے دوستو کبھی بھی کوئی بھی چیز سنیں فوراً یقین نہ کر لیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس بات پر ہتائشہ کا نکاح ان کی والد محترم موجود ہے حتبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ خود فرما رہے ہیں حتبو بکر کی بیوی ام رومان خود موجود ہیں وہ نکاح کر رہی ہیں 6 سال کے عمر میں اور بعض لوگ اللہ کے نبی پر اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں اتنا جوش تھا کہ چھوٹی بچی 6 سال کے ساتھ شادی کر لیے اگر واقعی اللہ کے نبی کے اندر وہ حالت ہوتی کہ وہ تھوڑی دیر بھی رکھ نہیں سکتے تھے تو یاد رکھ کہ حتی آئیشہ کا جو نکاح ہوا تھا 6 سال کے عمر ہوا تھا اور ان کی رخصتی 9 سال کے عمر میں ہے اللہ کے نبی تین سال کس لئے رکھے یہ اللہ کے نبی پر الزامات ہیں جو لوگ صحیح علم نہیں رکھتے 9 سال کے عمر میں اللہ کے نبی نے شادی کی ہے 9 سال کے عمر میں ہر تائشہ سے نکاح کی رخصتی ہوئی اس وقت مکمل بالی گو چکی تھی ہر طرح سے مضبوط اور فزیکل افک تھی اس وقت ان کی شادی ہوئی یہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے 6 سال کے عمر میں نکاح نکاح کا مطلب شادی نہیں ہے نکاح کا مطلب نکاح نو یعنی رخصتی نو سال کے عمر مور رہی ہے اس وقت حیث تائشہ ستی کا فزیکل مکمل طریقے سے فٹ تھی اور سب سے بڑی بات یہ ہے اللہ کے نبی کوئی ایسی عورت کی ضرورت تھی جو اللہ کے نبی کے اندرونی چیزیں امت تک پہنچا سکے حضرت سودہ رضی اللہ نحا اللہ کے نبی کی جو بیوی تھی وہ بوڑی ہو چکی تھی اللہ کے نبی نے جو دس شادیاں کی ہیں سب بیوہ عورتوں سے اور اپنی سی بڑی عمر کی عورتوں سے شادیاں کی ہیں اللہ کے نبی کے عمر پچیس سال ہے خدیجہ کے عمر چالیس سال ہے پندرہ سال کا فرق ہے اگر کوئی ہمارے یعنی کمارہ لڑکا ہو اور اسے چالیس سال کی بڑیہ دینی لگے کوئی شادی کر لے نہیں کر سکتا لیکن اللہ کے نبی نے وہ کر کے دکھایا ہے اللہ کے نبی نے دس شادیاں بیوہ عورتوں سے کی ہیں تاکہ ان کا سہارہ تھی جو اللہ کے نبی کا ساتھ تھے اللہ کی نبی کی باتوں کو امت تک پہنچائے اور ایک ایسی عورت جو جوان ہو باہر کا ماحول اس پر اثر نہ کر سکا دیکھئے جو دیندار گھرانے ہوتے ہیں وہ جلدی شادیاں کرتے ہیں حضرت مریم کی شادی آپ اندازہ لگائیں بارہ یا تیرے سال میں وہ پریگنٹ ہو رہی ہیں تو کس عمر میں ان کی شادی ہوئی ہو جو دیندار گھرانے ہوتے ہیں وہ جلدی شادیاں کرتی ہیں اور جو بچیاں جلدی شادیاں ہو جاتی ہیں وہ باہر کے اثرات سے محفوظ رہتی ہے فیزیکلی بھی وہ شادی ہونے کے بعد فٹ ہو جاتی ہے اور جو باہر کے اثرات لے کر دیر میں شادیاں کرتی ہیں پھر وہ فیزیکلی بھی فٹ نہیں ہوتی اور وہ گھر کے اعتبار سے بھی فٹ نہیں ہو پاتی اس لیے کہ باہر کے اثرات اس میں منتقل ہو چکے ہوتی تو حضرت آئیشہ ابھی چھوٹی تھی اور اللہ کے نبی کو ایسی عورت کی اپنے گھر میں ضرورت تھی تو اللہ کے نبی حضرت آئیشہ کے ذریعے سے اپنے گھر کی تمام چیزوں کو امت تک پہنچانا چاہتے تھے حضرت سودہ بوڑی ہو چکی تھی یاد کاش کمزور تھی حضرت آئیشہ جوان تھی جو بھی اللہ کے نبی فرماتے تھے وہ نقل کر لیا کرتی تھی اسی لیے آپ حدیثوں کو پڑھیں اللہ کی نبی کی شیرت کو پڑھیں حت ابو حریرہ کے بعد سب سے زیادہ جو حدیثیں نقل کی گئی ہیں وہ حضرت آئیشہ کی نقل کی گئی امت کو اتنا بڑا نفع ہوا ہے حضرت آئیشہ کی شادی سے اور لوگ اعتراض کر رہے اعتراض کرنے پر آئیں گے تو پھر کوئی بھی نہیں بچے گا زمین بھی ان کو پناہ نہیں دیں گی اللہ کے نبی نے جو بھی کیا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے اعتراض کا نکاح اللہ نے کیا ہے کس نے کیا ہے میں نے اس دوستو ہمارا ایمان ہے اللہ کے نبی کے ساتھ ہمیں محبت ہے ایسی ٹچ پچ جو باتیں ہوا کرتی ہیں ان پر دھان دینے کی ضرورت نہیں ہے یہ لوگ بعد مرتبہ سیاست کے لئے اپنے بھڑاس کے لئے نکالتے ہیں ان کے یہاں تو اس قسم کی چیزیں عام ہیں ان کے مندروں پر فلاں پر جا کر دیکھیں گے تعجب کریں گے آج بھی ان کے ثبوت موجود ہیں بہرحال اس طرف نہیں جانا ہے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے مسلمانوں کے نظر اسلام میں کسی بھی مذہب کی پیشوا کی توہین نہیں کی جاتی آج تک کسی نے بھی حد عیسی علیہ سلام کے بارے میں غلط کہا ہو رام کے بارے میں غلط کہا ہو لشمن کے بارے میں غلط کہا ہو ایک بھی ثبوت نہیں پیش کر سکتے کیوں اس لئے کہ اسلام ہی ایسا مذہب ہے جو تمام مذہب والوں کو اچھی نگاہ سے دیکھنے کی تعلیم دیتا ہے اس لئے دوستو یہ کوئی چھے سال کی عمر نو سال کی عمر کوئی تاجب کی چیز نہیں ہے آج بھی بہت سے ممالک ایسے ہیں جہاں چھے سال میں شادیہ ہوتی ہیں نو سال میں شادیہ ہوتی ہیں اس لئے ہمارے یہاں دیر کا ماحول ہے اس ماحول کی وجہ سے کیا آدمی اپنے آپ کو افیکٹ کر لیتا ہے یہ کم علمی اور جہالت کی وجہ سے یا نفرت کی وجہ سے ایسی چیزیں بوکر کے لوگ چلے جاتے ہیں ہمیں اس لئے بہت چوکر نہ رہنے کی ضرورت ہے اسلام کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے اور غیروں کی کتابوں کا بھی مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمیں ایسے موقع پر ضرورت پڑے تو ہم بتا سکیں آپ کی پیشواؤں کی حالات ہیں ہمارے پیشواؤں کی حالات اٹھا کر دیکھ لیں تاکہ ان کو بھی اس کا احساس ہو سکے اسی لئے ان کے جو بڑے بڑے پندت ہوا کرتے ہیں بڑے بڑے جو عم رکھنے والے ہوتے ہیں کبھی بھی ایسے مسئلوں کو نہیں چھڑتے اس لئے کہ ان کو پتا ہے سب کچھ پتا ہے کہ اللہ کے نبی نے جو بھی کیا ہے وہ بلکل صحیح کیا ہے کوئی بھی غلط قدم نہیں اٹھایا ہے آج بھی آپ گوگل پر جا کر سرچ کریں دنیا کا سب سے بہترین انسان کون ہیں تو اللہ کے نبی کا نام ہی آپ کو نکل کر کے آئے اس دور دوستو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں اللہ کے نبی کی ذات پر حملہ ہو رہا ہے یہ درد ہوتا ہے یہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ کم از کم انسان کو احساس ہو مسلمان ہونے کے ناتے آنسو نکل آتے ایسی باتیں سن کر جوش بھی آتا ہے ہمیں جینے کا حق نہیں ہے لیکن ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے قانون کے ساب سے چلیں گے اور ایسے لوگوں کے لئے سزا کے لئے اور ان کے جرمانے کے لئے ایسی چیزوں کی تحریک چلائیں گے ایسی چیزیں کریں جہا تک ہو سکتا باقی وہ اوپر والی جو ذات ہے انصاف وہ کرے گی جب وہ انصاف پر اتر آتی ہے پھر بال باریک بھی انصاف اللہ تعالیٰ کر دیتے اس کے ہاتھ میں اس کی لاتھی میں آواز نہیں ہے بہت سے لوگوں نے جنہوں نے اعتراض کیا تھا انہی کی لوگوں نے انہوں کو قتل کر دیا آج سے دس سال پہلے ہم نے دس سے بارہ ہزار لوگوں کو لے کر ریلی نکالی تھی تیواری کی خلاف لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ انہی کی لوگوں نے اس کو مار دیا اللہ کے نبی پر جو انگلی اٹھاتا ہے وہ اللہ کا دشمن بن جاتا ہے میرے دوست اسی لئے ہمیں پھر اللہ کی ذات بڑی ہے پھر ان کے نام کو نشت و نابود کر دیتی ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اللہ کی نبی کی آپ جتنی بھی گستاخی کر لیں اللہ کی نبی کا نام محمد رکھا گیا ہے محمد کے معنی تعریف کیا ہوا تعریف کے لائق جو عشق ہے اس میں اور زیادہ بڑھانے کی ضرورت ہے اللہ کی نبی کی باتوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے اللہ کی نبی کی سنت وں کو لانے کی ضرورت ہے اللہ کی نبی کی ہر ہر عدا کو اپنانے کی ضرورت ہے اللہ